سلام علیکہ ربی اللہ وعلانا لکھاں سکھاں بھی گیا نمو اللہ وصلہ سلام علیکہ مقلل علمی وعلانا لکھاں سکھاں بھی گیا شکیہ مصدبی اللہ تعالیٰ ترکے وصل و ضرور سیزی آج ملکن ملکن جام جام سے مصطفی ولایدہ ملکن برے باقرونی میں عظیم الشران اس سے احساس حضر حضر اور باقہ بری حجویر ربی اللہ تعالیٰ کی یاد میں ان کے محبت میں ان کی افیادن میں یہ محفل سجائی ہے حالہ حضر 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 کرتا ایک سو دو آنو ارس یعنی کہ ون زیرو دو ارس ہم حضر جا رہے ہیں اور آج صرف ہمارے آنے ہیں بلکہ پوری دنیہ میں جگہ جگہ آلہ حضرت حضیم ورکت کا یاد میں محافظوں کا علاقہ در ہوا ہے اور کچھ چند دیروں پہلے میں جگہ جگہ ایسی محافظوں کا علاقہ جس میں آلہ حضرت حضیم ورکت کے مقاموں مقاموں اور شان بیانت دی گئی اللہ تعالیٰ سے دعا ہی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آلہ حضرت حضیم ورکت کی پیوز ورکت کا اور ان کے پیر سے مستفیس پر سائے اور ہمیں عمالی کے دنے کر آلہ حضرت حضیم ورکت کے پر آئے ورکت میں آہ کا مان اور آمل پیدا ہوں کی ساتھ اکتا کرمائے اس پہ چاہے فائد اس پر پرم اللہ تعالیٰ کا یہ ایک کسی مزیس تیشتی میری مرامرہ حضرت دادا گنچ برش علی حضیم ورکت سے کہ ان کے بارے میں سعید نام شیر ورکت قادر چھلالی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس پائے کے بزرز تھے دادا علی حضیم ورکت میں ان کا زمزم پاتا تو میں ان کا مریبی داتا آپ مرتبے لائے کا اندازہ رکھا سکتے ہیں کہ جو سرزاد اولیاں ہیں کہ جن کا قدم ہر اولیاء کی گردنوں پر ہے اور اولیاء 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 سرسنی گردنوں میں نہیں بلکہ کیوں کہا کہ فارجان جو ایدین جشتی اجمیلی رضی اللہ تعالیٰ میں جب یہ آواز سنی تو کہاں میرے آقا سرسنی گردن سرسنی گردنوں میں نہیں بلکہ کیوں کہ یہ سرسنی گردنوں پر آپ کا قدم ہے اس مصدر میں بائی پائیس سرزاد اولیاء 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 بھرماتے ہیں کہ اگر میں تاتا ساس کا زمانہ پا لیتا تو میں ہوتا مریب ہوتا اللہ تعالیٰ صلی اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے تو زبرتا سرسنی سپزمائے اور تو برستیاں اولیاء سیدنا ایمان حسن اور سیدنا مجدد طرف سازی رضی اللہ تعالیٰ جن کی ہم یار میں ہر سال اس مانے سفر مزفر میں پھر سجادے ہیں تو چاہ چاہ وضورت کا اللہ تعالیٰ یہاں ذکر پڑا پڑا کرے اور پھر خصوص آلہ حضرت رجیب پر کر کے مقام اور شان بیان میرے میں کہ حضرت اللہ اور مولانا ہماری مجدد کے امام اور نائب محمد عثمان مہربی دانتا کارکہ دوسیا ہمارے ترمیان جنگوہ روز میں ہمیں بھی کیا تعالیٰ اور انتظام ہمارے ترمیان ہمارے ترمیان ہمارے ترمیان جنگوہ محمد محمد شاہ نام آس حضرت صاحب سکھ سکھ کہ وہ آئے اور پڑا مجید جنگوہ قارحانی کی ترمیان ہمارے قیود کو منبر فرمائے امت آب تمام اہل محلہ سے دیماغ سکھ کہ وہ جلد جل جان جان سے مستقی ولای جبار امار ایک قرآن کی متشک اچھلا کر اور اس بخط مہتر میں شریک ہو کر اپنے قیود کو منبر فرمائے نہ رسوست مہتر حیدری کی حضر دوس کیا جنا جنا مہتر موقع ہماری قصد آزر کی موسی روح امیان جنا محمد شاہ رسکر اللہ سکھ رجی بسم اللہ رحمن رحمن رحیم رحیم رحمن 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 موسیقی 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 تیرا پھرے کے میرے کیا پھرے کے میرے کیا کیا میرے سیاں کی حقیقت پتنی مجھ سے سو لاکھ تو کافی ہے تیرا صلی اللہ علیہ وسلم 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 نعمتی باتتا نعمتی باتتا جس سمیں پر وہ دیشان لگا نعمتی باتتا جس سمیں پر وہ دیشان گیا نعمتی باتتا جس سمیں پر وہ دیشان گیا نعمتی باتتا جس سمیں پر وہ دیشان گیا ساتھی منشی رحمد کا قلم دان گیا ساتھی منشی رحمد کا قلم دان گیا نعمتی باتتا نعمتی باتتا جس سمیں پر وہ دیشان گیا نعمتی باتتا نعمتی باتتا نعمتی باتتا پر دنیا سے مسلمان گیا نعمتی باتتا نعمتی باتتا میرے آقا کی ان آیت نہ صحیح اور تم پر میرے آقا کی ان آیت نہ صحیح نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گریا نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گریا آج میرے کی پناہ آج مدد مانگن سے آج میرے کی پناہ آج مدد مانگن سے پھر نہ مانگیں پھر نہ مانگیں قیامت میں اگر مانگا گیا پھر نہ مانگیں قیامت میں اگر مانگا گیا نیرمت باٹ تاج سنت وہ زیشان گریا جا جان دے ہو شو خرائد سب تو مدینے پہنچے جا جان دے ہو شو خرائد سب تو مدینے پہنچے تم نیچے دے رضا سارا تو سامان گر جا ہمارا حق یہ ہے کہ اگر کوئی مدینے جا رہا ہوتا ہے تو ہمارے آنسوں سنتے نہیں ہیں اور اگر ہمارے گھر والے جا رہے ہیں تو کیا حلم مطلب ہے پھر تو بے قراری تھا کوئی انتاظہ بھی لگا سکتا کہ گھر والے جا رہے ہیں بیوی بچے جا رہے ہیں وہ راو انہاں گھر میں ہو یہی اعلیٰ حضرت حسنگل برکت کے ساتھ ہوا کہ اعلیٰ حضرت حسنگل برکت کے ساتھ رہے ہیں اور آپ کے اہلیاں حج کے لیے رمانہ ہو رہے ہیں اور چلے دی تو یہ ناشریف لکھ رہے تھے اور یہ خیال تصور میں لاتے ہوئے جب دیکھا گھر میں تو یہی شیر کہا کہ جان و دن ہوش و کرد سب تو مدینے پوچھے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا ہے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا ہے کیا وقت ہوگا کیا منظر ہوگا جب اللہ حضرت حسنگل برکت کے مقتہ لکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کے فیوز و برکات سے مرشد کریم کی فرزند ازور جنار مہدرم المکمرم محمد رضوالالخط صدیتی صحاب دامر و برکاتل اور قرصیہ کو دینے سے قبل آل حضرت عظیم المرکت کے چہید مرید نے اور آشد نے جو آل حضرت حسنگل برکت کے لئے لکھا وہ انشاءاللہ ترانہ پڑھ کر ممائی باپ صاحب زادہ محمد رضوالخط صدیتی کو اور اس کے بعد انشاءاللہ بلاتاخر محمد عثمان مہرین دامت برکاتل شروع ہو جائے گا اپنے وقت پر انشاءاللہ ایک مرتبہ اپنے آبا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی پشنوشی حاصل کرنے کے لئے دور دے پاکر نظرانہ پشک کریں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا و مولانا محمد محمد و عجور و علیہ و بارک و صلی اللہ یا خود آتا چرخی سلام پر تابد میرا تاج شریعت سلامت رہے مسل کے آلہ حضرت سلامت رہے مسل کے آلہ حضرت محبت کے ساتھ پڑھئیے محبت کے ساتھ پڑھئیے محبت کے آلہ حضرت محبت کے آلہ حضرت سلامت رہے محبت کے آلہ حضرت محبت کے آلہ حضرت محبت کے آلہ حضرت محبت کے آلہ حضرت Pel обычно ہم نظران نعرم میں زیر آزا کا لگاتا رہو منکروں کے جیلوں کو جلاتا رہو نجدیوں کے دلوں کو جلاتا رہو اور کلامی رازا میں سناتا رہو فیض احمد رازا تا قیامت رہے مسلح کے سلامت رہے مسلح کے عالی حضرت سلامت رہے احمدی مانے تو کیوں پریشان ہے رہنگری کے لیے کنزلی مان ہے ہر قدم پر تیرا نگے پانے ہے یا خدا یہ آمانت سلامت رہے مسلح کے عالی حضرت سلامت رہے مسلح کے عالی حضرت سلامت سلامت رہے مرید مرید کو اپنے مرشد پر نام ہوتا ہے کوئی کوئی مرید ایسا ہوتا ہے کہ جس کو جس کے اوپر مرشد بھی ناست کیا کرتا ہے عالی حضرت عظیم پرکر کی شان کیا ہے آپ دل کے کانے سے سنیں گے تو انشاءاللہ آپ جھوم اتھیں گے روز میں آشے اگئے مجھ سے پوچھے خدا یہ کم کہہ رہا ہے عالی حضرت مجد جدین امیلت کے پیر کامل کہہ رہے ہیں آہِ رسول روز میں آشے اگئے مجھ سے پوچھے خدا بول آلِ رسول تو لایا ہے کیا روز میں آشے اگئے مجھ سے پوچھے خدا بول آلِ رسول تو لایا ہے کیا عرض کر دوں گا اللہ آیا ہوں آحمد رازہ عرض کر دوں گا اللہ آیا ہوں آحمد رازہ یا خدا یہ آمانت سلامت رہے مصر کے آلِ حضرت سلامت رہے مصر کے آلِ حضرت سلامت رہے مصر جنجبہ مصر 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 ایسی محافلوں میں شرکت فرمانے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے میں متمس ہوں صاحبزادہ محمد رسول اللہ صدیق دامت و قرآن قلسیہ سے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور اپنی امیرتی اور محبتوں کا نظرہ پیش کرمائیں نعروں سے پوال کیجئے نعرہ تنبیر نعرہ تنبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ علماء اہلِ حسن سے موسیقی 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 پیش کرم 괜찮 پہر نفر تصاصرہ پیر کامل کامل آرہ رحمہ ناگ سا فیر کامل کامل آرہ رحمہ اللہ حضرت عظیمت وقت امام اہل سنسل جدید عبیلت الشاشم صداخات اگرلوی رحمت اللہ کی شامل میں ایک مرحمت بشی خدمت ہے سب کے محبوب احمد رضا خان رضا محسن اہل سنت کی کیا بات ہے سب کے محبوب احمد رضا خان رضا محسن اہل سنت کی کیا بات ہے واصفان رسالت تو ہے اور بھی پر میرے آمہ حضرت کی کیا بات ہے واصفان رسالت تو ہے اور بھی پر میرے آمہ حضرت کی کیا بات ہے فیض ہے قوتوں کے افکار کا فیض ہے قوتوں کے افکار کا ذکر ہل سوبریلی کے سرزار کا وہ کے منہر تھا جو عشق سرکار کا اس کی سچی عقیدت کی کیا بات ہے سرک رونا میں احمد رضا ہوا دشمشوں کی تباہی کا ساما ہوا سرک رونا میں احمد رضا ہوا دشمشوں کی تباہی کا ساما ہوا احمد سنت کے گھر میں چراؤں ہوا احمد سنت کے گھر میں چراؤں ہوا ہی باتے آمہ حضرت کی کیا بات ہے نادگوئی کو ایسی دکھائی ہے را جس کسی نے سنا وہ اٹھا ہوا نادگوئی کو ایسی دکھائی ہے را جس کسی نے سنا وہ اٹھا ہوا وہ حقیقت میں ملک سخن کے ہے شاہ وہ حقیقت میں ملک سخن کے ہے شاہ سچ ہے یہ اس میں حیرت کی کیا بات ہے وہ حقیقت میں ہے ملک سخن کے ہے شاہ سچ ہے یہ اس میں حیرت کی کیا بات ہے یوں تو سارے فقی مہدار ہیں مگر شاہِ احمد رہا تیری کیا کیا بات ہے نائیبِ بُحنیفہ سلامات پر نائیبِ بُحنیفہ سلامات پر عاشقِ مصطفحہ تیری کیا بات ہے تیرے دردی ہے جن جو غلامی ملی غوثِ آزم کی ذاتِ گرامی ملی تیرے دردی ہے جن کو غلامی ملی غوثِ آزم کی ذاتِ گرامی ملی غوثِ آزم ملے مصطفحہ مل گئے غوثِ آزم ملے مصطفحہ مل گئے ذاتِ صدق و صفحہ تیری کیا بات ہے تیرے درد پر جو آئے غنی بن گئے مانگنے جو جو بھی آئے غنی بن گئے تیرے درد پر جو آئے غنی بن گئے مانگنے جو بھی آئے غنی بن گئے تیرے گھر کے گدہ مقتدہ بن گئے تیرے درد کے گدہ مقتدہ بن گئے مرشدِ اولیاء تیرے کیا بات ہے تیرے درد کے گدہ مقتدہ بن گئے مرشدِ اولیاء تیرے کیا بات ہے وہ کہاں میں زہوری کہاں بے نوا ان کے آنگے بھلا میری ہستی ہے کیا وہ کہاں میں زہوری کہاں بے نوا ان کے آنگے بھلا میری ہستی ہے کیا مصطفی جانِ رحمت کی سن کے سزا مصطفی جانِ رحمت کی سن کے سزا سب کہیں اے سمید حد کی کیا بات ہے مصطفی جانِ رحمت کی سن کے سزا سب کہیں اے سمید حد کی کیا بات ہے یوں تو سارے فقی محترم ہیں مگر شاہِ احمد رضا کے جنبات ہے مصطفی جانِ رحمت اللہ اللہ علیہ وسلم بہت ہی ملتی ہے اور اگر ایک پر چہرہ آپ دیکھیں تو دور سے لگتا ہے کہ جیسے قاری صاحب اپنی جمعانی ہی چھلچ کے لگا رہے ہیں اللہ تعالیٰ صلوح اللہ تعالیٰ ان کی اسی طرح برگتی اور برگتوں کی پرنچیں پرساتا رہے ہیں اور انہیں اپنے والد واجب کے بتائے ہوئے تھے کامات پر عمل کرنے کی گوفی صاحب اللہ تعالیٰ فرمائے اور ہمیں بھی اپنے مرشد شریف کے فیض سے مالحال فرمائے ہائے انشاءاللہ جنیرہ ملاجمہ حضرت اللہ 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 ہماری مسجد حضرت امام اور نائب حضرت اللہ 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 محمد مہد مہد اپنے مہد ہمارے قلوب منور پرمائیں گے اگر مہد شروع ہو مہد 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 رسلا مہد مہ 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 موسیقی وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّمُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّعَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُبِلَّنَهُ وَمَنْ يُبُلْهُ فَلَا هَادِيَنَهُ وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَغًا إِلَّا اللَّهُ وَحَدَهُ 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 لَا شِرِكَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا وَمَأَجَعَنَا مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعَدُ فَقَدْ قَانَ اللَّهُ تَبَارَةَ وَتَعَالَا فِي الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ وَالْفُرْطَانِ الْحُمِيدِ اعوذ باللہ من الشيطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَبْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَبْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِلُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَا الْعَظِيمِ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُ الْكَرِيمُ الْأَمِينِ وَلَحَمْ عَلَىٰ ذَلِكَ نَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِنِينَ وَالْحَنْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ يَا رَبِّ سَلِّمَ سَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا عَلَىٰ حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ مُحَمَّدٌ سَيِّدُ الْقَوْنَيْنِ وَاسَقَلَيْنِ وَالْفَرِيقَيْنِ مِنْ عُرُبٍ وَمِنْ عَجَمِينَ يَا رَبِّ بِالْمُسْطَفَى بَلِّغْ مَقَاصِدَنَا يَا رَبِّ بِالْمُسْطَفَى بَلِّغْ مَقَاصِدَنَا وَاغْفِرْ لَنَا مَا مَضَيَا غَسْلًا الْكَرْمِينَ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَلَىٰ فِي شَانِهِ حَبِيبِهِ الْكَرِيمِ إِنَّ اللَّهَ مَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيْجُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا سَبُلَنْ دَوَاسِ پَرْيَا سَلَاكُ وَسَلَامُ عَلَيْكَ سَلَاكُ وَأَصْحَابِكَ سَلَاكُ وَسَلَامُ عَلَيْكَ سَلَاكُ وَسَلَامُ عَلَيْكَ سَلَاكُ وَسَلَامُ عَلَيْكَ سَلَاكُ وَسَلَاكُ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالی کیلئے ہیں جو تمام جہانوں کا مالک ہے جو ہر چیز کا مالک ہے خالق ہے قادر ہے تمام تعریفیں اسی کے لئے ہیں اور ہزاروں کروڑوں درود ہمارے پیارے آقا رحمتِ عالم نورِ مجسم شفیِ معظم احمدِ مجتبہ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذاتِ صفاتِ والا کے لئے حمد و صلی اللہ کے بعد نہایتُ المحترم و معزز سامینِ کرام السلام علیکم و رحمت اللہ و بارکاتہ آج کی یہ محفل بابرکت محفل امامِ اہلِ سنت و جدینِ ملت امام احمد رضا خان خاضرِ بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ اور حضرت داتا بنجبخش حضوری رحمت اللہ علیہ کے سلسلہِ مبارک سے یہ محفل کا انقاد ہوا ہے اور دعا کرتے ہیں اللہ کریم اپنے گھر میں اللہ کریم نے ہمیں بھلایا ہے ڈٹھایا ہے اور اللہ کریم سے یہ دعا ہے کہ اللہ کریم ہماری اس مختصر محفل کو اللہ کریم اپنی پاک بارگاہ کے اندر قبول فرمائے اور یہ بھی دعا ہے اللہ کریم کی بارگاہ کے اندر کہ جو کچھ یہ ناجیز انسان جو کچھ بھی سنائے اور سنے اللہ کریم ہم سب کو اس پہ صحیح مانے عمل کی توفیق عطا فرمائے کیونکہ سب کچھ بنتا ہی عمل سے ہے اگر عمل نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں بنتا تو عمل ہے زیادہ نہیں تھوڑا سا بھی ہے اگر ان اولیاء کرام کی نیک لوگوں کی صحبت ہے یا ان کی محبت ہے یا ہمارے پیارے آقا رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے ہمارے دلوں کے اندر اللہ کریم ہم سب کی بخشش فرما دے گا عمال کا معاملہ اپنی طرف سے ہے لیکن یہ محبت کا جو معاملہ ہے یہ اپنی طرف سے ہے اگر یہ ان کی محبت نہیں ہے جس طرح علماء کیا فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اگر علی کی پہچان کرنی ہے تو علی کا نام جس کے سامنے لیا جائے تو اگر ان کے دل کے اندر علی کی محبت ہوگی تو ان کا چہرہ چمک جائے گا ان کا چہرہ بتا دے گا کہ اس کے دل کے اندر علی کی محبت ہے اور علماء نے فرمایا کہ اگر ایمان والوں کی مسلمان لوگوں کی پہچان کرنی ہے تو اس کے سامنے احمد رضا خان فضل فاضل بریروی رحمت اللہ تعالی علی کا نام لے لو اگر اس کے دل کے اندر اس کی محبت ہے تو اس کا بھی چہرہ چمک جائے گا یہ اس کی پہچان ہے ایمان والے کی مسلمان لوگوں کی یہ پہچان ہے اور ہماری یہی اس سے پہچان ہے اگر ہمارے دل کے اندر احمد رضا خان فاضل بریروی رحمت اللہ علی کی محبت ہے تو ہمارا چہرہ اپنے آپ پتا دے گا کہ ان کے اندر کامل ولیوں کی محبت باقی ہے اور اگر یہ محبت ہے تو ہمارا بیڑا پار ہے ہماری بخشش ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ یہ بخشش کے ذریعے اللہ نے ہم گناہگاروں کے لئے بنا دیا ہے خدا کی قسم اللہ کا یہ احسان ہوا ہے ہمارے اوپر ہمارے اوپر اللہ کریم نے نبی کے صدقے جو احسان فرمایا ہے کہ اللہ پاک جانتا تھا کہ یہ لوگ گناہگار ہوں گے اور اتنے گناہ کریں گے لیکن کم از کم ان کے گناہوں کو بخشنے کے لئے کوئی ذریعہ بنا دیا جائے تو رب کریم نے اللہ حضرت جیسے لوگوں کو بنا دیا ہے داتا علیہ حجویری رحمت اللہ علیہ جیسے لوگوں کو بیدا فرما دیا ہے تو یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہماری بخشش ہوگی ہمارے دلوں کے اندر ان کی اگر محبت ہوگی تو اللہ کریم ان ایک لوگوں کے صدقے ہماری بخشش فرما دے گا عمال اپنی طرف سے ہوں گے تو لے جائیں گے دیکھے جائیں گے یہ نسائی شریف کی اور سیاستہ کی حدیث شریف مبارکہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ اللہ کریم نے ایسے بنائے ہوئے ایسے پیدا کیوں ہیں بات توجہ سے سماد فرمایا حدیث مبارکہ کی بات کر رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کوئی عام فرمان نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جاں فرمان ہو جاتا ہے تو وہ پھر پتھر کی لکیر ہو جاتی ہے پھر اس کو ہٹایا ہلایا جلایا نہیں جا سکتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کریم نے کچھ ایسے لوگ بنائے ہیں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ کریم کی بارگاہ کے اندر وہ جس کے لئے بھی دعائے مغفرت کریں گے اللہ کریم ان کی مغفرت فرما دے گا ان کی مغفرت فرما دے گا تو کچھ ایسی بھی لوگ ہیں جیسے دادا علیہ حجویری مجدد الفرسانی امام حسین اور شاہ امام احمد رضا خان فاضر رحمت اللہ علیہ اور بھی جتنے بھی بڑے مشائف جتنے بھی گزرے ہیں اللہ کریم ہمارے دنوں کے اندر ان سب کی ہمیشہ تاحد زندگی محبت قیم دائم فرمائے کہ جب تک ان کی محبت میں رہیں گے تو اللہ کریم ہماری ان کی صدقے بخشت فرمائے گا قرآن پا کیا یاد آپ کے سامنے اس ناچیز میں پڑی ہے اور میں نے یہ پہلے بھی عرض کی ہے اللہ کریم کی بارگاہ کے اندر کہ اللہ کریم جو کو سنیں گے اور سنائیں گے اللہ کریم ہم سب کو صحیح مانے سمجھ کر اس کے اوپر صحیح مانے عمل کی توفیق اتا فرمائے عمل سے ہی جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے اگر عمل نہیں ہے تو جہنم اگر عمل ہے تو جنت تو اگر یہ چیزیں قرآن پا نماز جب یہ چیزیں ہماری سامنے اور آپ کے سامنے نہیں آئیں گی تو ہم عمل کی طرف کبھی بھی نہیں آسکتے یہ نماز ہے یا قرآن ہے یا اولیاء کرم کی بات یا ان کی شان یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ بیان بات نہ کی جائے تو ہمیں عمل کا کیسے پتہ چلے گا کہ ہم نے سیدھے راہ کیسے جانا ہے کدھر جانا ہے جہنم کے راستے بھی جا رہے ہیں یا جنت کے راستے بھی جا رہے ہیں اللہ کریم میں انہی لوگوں کے صدقے اللہ کریم نے ہمیں سیدھا راستہ دکھایا یہ سیدھا راستہ ہے باقی چلنا اپنے بندی کی بس کی بات ہے کہ بندہ کسی راستے بھی چلا جائے اللہ کریم نے قرآن پاک اندر کیا ارشاد فرمایا آیات مبارکہ عموماً آپ سنتے بھی ہیں اور اس کی وضاحت بھی آپ نے سنی ہوگی کیونکہ ماشاءاللہ قرآن پاک چودہ سو بیالیس ہجری میں لساب سے چل رہی ہے چودہ سو بیالیس ہجری یہ اس سے ماشاءاللہ اس وقت قرآن پاک اللہ کریم نے نازل فرمایا اور اس سے لے کے آج تک کتنا وقت گزرا ہر انسان جانتا ہے قرآن پاک ہے اگر اس کو ہم نہیں پڑیں گے تو گناہگار ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ہم عمل کی طرف کیوں نہیں آتے اس لیے کہ ہمارے دلوں میں یہ خیال لازمی بیٹا ہوا ہے کہ اللہ کریم نبی کے صدقے ہماری بخشت فرما دے گا یہ ہمارے دلوں میں خیال ہے نا کہ یہ خیال نہیں آتا یہی خیال آتا ہے نماز اگر نہیں ہوتی قرآن نہیں ہوتا کچھ بھی نہیں ہوتا ہم اپنے کام میں مشغول لگے ہیں لیکن دلوں میں خیال کیا ہے اللہ کریم نے نبی کے صدقے بنایا ہے ہم نے کلمہ پڑھا ہے مسلمان ہیں نبی کے غلام ہیں نبی کے امتی ہیں نبی کے چانے والے ہیں اللہ کریم نبی کے صدقے ہماری بخشت فرما دے گا یہ ہمارے دلوں کے اندر بات بیٹی ہوئی ہے قرآن بات کیا فرما رہا ہے آیات مبارکہ جو آپ کے سامنے پیش پڑھی ہے اللہ کریم نے کیا فرمایا یا ایوہ الذین آمنت اللہ وابتغو الیہ الوسیلہ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم کچھ لوگے کسی کے بات کی طرف نہیں جاتے اللہ کریم ہم سب کو عمل کیے اور صحیح مانے سمجھنے کی توفیق دائے کہ ہم کسی کے بات بھی نہیں جاتے اللہ کریم نے کیا فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو اور اس کی راہ میں جہاد بھی کرو یہاں دو تین باتیں آ رہی ہیں اگر ہم نکتے کو اٹھائیں تو نکتے کے اندر تین چار باتیں آ جاتی ہیں لیکن ہمارے پاس ٹائم کم ہے ہم مختصر اپنے موضوع کی طرف آئیں گے اور مختصر ہی بات کریں گے بس یہ دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو سمجھنی کی توفیق اتاف فرمائے حدیث مبارکہ کے مفہوم ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اکل مند کے لئے صرف اشارہ ہی کافی ہوتا ہے اگر جو سمجھنے والا ہے آیات مبارکہ سنے گا اس کو پتہ چل جائے گا کہ موضوع کیا ہے اگر آیات مبارکہ کو اس نے نہیں سمجھا موضوع تو بھی سمجھ بھی نہیں آئے گا یہ بات صرف قرآن کے آیات کیوں پڑھی جاتی ہے سامنے والے کو یہ پتہ چلے کہ قرآن پاک کے آیات کس لئے پڑھی جا رہی ہے کہ موضوع کیا ہے بات کیا کرنی ہے اور ہمارا جو موضوع ہے امام احمد رضا خان فاضر رحمت اللہ علیہ کی شان اور داتا علیہ حنیویری رحمت اللہ علیہ کی شان اور مجدد علفیسانی رحمت اللہ علیہ کی شان کہ یہ نیت لوگ ہیں اور اللہ کریم نے ہمیں اپنی طرف آنے کا کیا وسیلہ بنایا ہے کیا کہاں ہے کہ بھئی تم میری طرف جو آوگے کیسے آوگے حقیقتا دیکھے رہو اللہ کی گھر میں ساری رات عبادتیں کریں تو وہ لکھا ہے نا کہ اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہیں ملتا اللہ والے ہوتے ہیں جو ہی اللہ سے ملاتے ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں کہ اللہ اللہ اگر ہم مسجد میں کریں یا گھر میں بیٹھ کے کریں ڈریکٹر اللہ تعالیٰ نہیں ملتا اگر ہمارے دلوں کے اندر اولیاء کرام کی محبت ہوگی تو پھر جب ان سے محبت ہم سے وابستہ ہو جائے گی تو پھر ہمیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں اللہ کریم نے فرمایا جب ان سے ملاقات کر لی تو سمجھ لاؤ کہ رب بھی تمہارا ہو چکا ہے حقیقت بات ہے کہ جب ہم ان سے محبت میں مل گئے پھر انہی لوگوں کا کام ہے کہ اللہ ہم سے بھی مل جائے گا پھر یہ حدیث میں میں نے بات پہلی کیے سیاستہ کی نسائی کی حدیثی مبارکہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ کچھ لوگ کیسے ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ یا اللہ پاک اس کی بکشت فرما اس کی بکشت فرما یہ کس کی بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما نے نسائی حدیثی مبارکہ سیاستہ کی حدیثی رفت کی مبارکہ کا حوالہ بات کر رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توجہ سے سماعت فرمائے کہ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ کریم نے ایسے لوگ بنائے ہیں ایسے لوگ پیدا کیے ہیں کہ اللہ کریم کی بارگاہ کے اندر جو بھی عرض کریں گے اللہ کریم ان کی دعاوں کو قبول فرما لے گا قبول فرمائے گا اور پھر رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے یا اللہ پاک اس کی بخش فرما فیلان کی بخش فرما رب فرمائے گا ٹھیک ہے اس کی بکشک فرما دی ہے حدیث مبارکہ اٹھا کے دیکھ لیں رب کیا فرمائے گا اس کی بکشک فرما دی ہے کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے جو جہنمی جا چکے ہوں گے اللہ کریم فرماتا ہے کہ وہ نیک لوگ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے یا اللہ پاک انہی کی بکشک فرما رب کریم فرمائے گا جاؤ جس کی پہچان کر سکتے ہو کہ وہ اگر وہ آپ سے محبت کرتے ہیں آپ انہی سے محبت کرتے ہیں جاؤ ان کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل فرما دو یہ جہنت کے اندر بھی جہنم داخل فرمایا جا رہا ہے فرشتے ایک بندے کو لے کے جا رہے ہیں گناہ گار ہے آ کے اس نیک لوگ کو اس بندے نے پہچان لیا پہچانے کے بعد کیا کہہ رہے ہیں حضرت آپ نے مجھے پہچانا میں نے کیا فرمایا ہے نہیں پہچانا حضرت آپ ہماری بستی میں آئے تھے یہ نیک لوگوں کی یعنی سیاسی تک حدیث مبارکہ کے الفاظ جو ہیں آپ میری بستی میں آئے تھے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کی بات ہے جو بخشش کے ذریعے بنیں گے اللہ انہی قصد کے ہماری بخشش فرمائے گا رب کریم کیا فرما رہے ہیں محبوب کریم علیہ السلام تو اسلام نے فرمایا کہ جب اس بندے سے ملاقات نیک لوگ کی ہو جائے گی اب اس سے بھی بات ایک ہوتی ہے ملاقات کون کراتا ہے رب بھی کراتا ہے کوئی بندہ کچھ بھی نہیں کرتا ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے یہ رب تعالیٰ ہی نیک لوگوں سے ملاقات کرواتا ہے ہم کچھ نہیں کرتے کل قیامت کے دن بھی اللہ کریم اگر کسی کو بخشے گا تو اللہ کریم انہی لوگوں سے ان سے ملاقات کروائے گا یہ فرمائے گا کہ دیکھا جائے گا اللہ ان لوگوں کی شان بیان کر رہا ہے کہ میں نے اپنے لوگوں کو کتنا مقام دیا ہے اللہ کریم کیا فرماتے ہیں اولا فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جیسے امام آمدہ داتا گنج روکس ندی پیر آنے پیر پیر عبدالقادر جلانی غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ مجدد الف ثانی اور بھی جتنے مشاہد بڑے بڑے گزریں اللہ کریم کیا فرماتے ہیں کہ میرے کچھ لوگ ایسے ہیں خدا کی قسم کسی علماء سے بات پور سکتے ہیں رب کیا فرما رہا ہے میرے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں میں نے ان کو زمین کے اوپر بٹھایا ہوتا ہے پر ان کی نگائیں جو ہوتے ہیں وہ عرش کے اوپر ہوتی ہیں وہ عرش کے اوپر بھی دیکھ لیتے ہیں ان کو معلوم ہو جاتا ہے ایسے تقدیر نہیں بدل جاتی جب ان کے ساتھ لڑی لگ جاتی ہے تو پھر بیٹھے بیٹھے انہ گناہ گاروں کی بھی تقدیر بدل جاتی ہے اللہ کریم ایسے نہیں کوئی کرتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا جب اس بندے سے ملاقات ہوگی ملاقات کرنے کے بعد اس نیک لوگ سیار کرے گا یا اے میرے آپ نے مجھ سے پہچانا فرمایے گے میں نے آپ کو نہیں پہچانا آہا میری بستی کے اندر آئے تھے میں نے آپ کو نیک سمجھ کے میں نے آپ کا چہرہ مبارک دیکھے آپ کا چہرہ مبارک سفید تھا داڑی مبارک سفید تھی میں نے آپ کے علم کو دیکھے میں نے آپ کو نماز کے لئے وضو کر آیا ہے وہ پہچان جائے گا مجھے یاد آگئی تو نے مجھے وضو کر آیا تھا اس کو بھی پکڑ کے رب کی بارگاہ میں لے کے جائے گا رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا یا مالک مولا اس نے مجھے وضو کرایا تھا مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام سمجھ کے علم والا سمجھ کے نبی کی سنت میں نے قائم کی ہوئی تھی وہ بات سمجھ کے اس نے مجھے وضو کرا دیا نماز کیلئے وضو کرایا تو مہربانی فرما یہ جہنم میں جانا ہے میں عرض کرتا ہوں یا مالک مولا تو اس کی بخشیں فرما دے رب کریم فرمائے گا فرشتوں کو حکم دے گا کہ میں نے اس کی دعا قبول فرمائی اس کو جنت میں داخل فرما دو اس کو جنت میں داخل فرما دو یہ کس کا فرمان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نیسائی حدیث مبارکہ ہے سیاستہ کے حدیث کسی علماء سے یہ بات پوچھ سکتے ہیں اگر ایمان ہے تو سب کچھ ہے جب ایمان نہیں ہوتا تو پھر ہم دلیلیں تلاش کرتے ہیں حقیقت بات ہے جب ایمان ہو جاتے ہیں نبی کریم کی بات آ جائے تو پھر کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی پھر یہ بات تائے ہو جاتی ہے کہ یہ لوگ ایسے ہیں اگر اپنی بخشش کروانی ہے بخشش کا ذریعہ بنانا ہے قرآن پہ کیا فرمارا ہے اور ہم نے رب کو کیسے تلاش کرنا ہے رب کریم مسجد میں ایسے بیٹھے بیٹھے نہیں ملے گا ساری رات عبادتیں کر نہیں ملے گا اگر رب کو تلاش کرنا ہے تو پھر کسی کے ساتھ لگ جا پھر کسی کو تلاش کر کسی کے ساتھ مل جا جب اس کے ساتھ ملے گا تو پھر جب وہ تجھے مل جائے گا رب بھی تجھے مل جائے گا وہ تجھے ملے گا رب ہی ملاقات کراتا ہے یہ بھی بات تائے ہے وسیلہ تو اللہ کریم نے یہ بھی بات سمجھ گئے کہ یہ اللہ کریم نے وسیلہ کس کو بنایا ہوا ہے ہمارے لئے یہی نیک لوگ ہیں اولیاء کرام ہیں امام احمدہ خان فضر رحمت اللہ علیہ کیا جانتے ہیں خدا کی قسم کتنی بڑی شان ہے میں کہتا ہوں کہ میں اپنے گناہگار ہوں ناچید انسان اپنی ایک زبان سے ان کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے ہمارے لئے کم ہے کہ وہ لوگ ایسے تھے کہ یہاں لوگ کہتے ہیں نا کہ ستاروں کی لوگ ستاروں سے سارا معاملہ دیکھ لیتے تھے کہ ستاروں سے بارش ہونے والی ہے جیسے آنچ سائنس کتنی ترقی میں جا رہی ہے سائنس سے پہلے پتہ چل جاتا ہے ایک ہفتہ پہلے کہ فیلان دن بارش ہو جائے گی فیلان دن بارش ہو جائے گی لیکن اعلیٰ حضرت کی کیا بات ہے کیا فرماتے ہیں کہ تمہاری سائنس اپنی طرف سیاس یہ ستاروں کی جو علم ہے وہ اپنی طرف سے میرا رب چاہے تو وہ ابھی ہی بارش کر دے رب چاہے تو ابھی بارش کر دے اعلیٰ حضرت کے پاس ایک شخص آیا وہ ستاروں کی جو میں نے بات کی نا ستاروں کی علم ربتا تھا اعلیٰ حضرت کے پاس آئے تو اعلیٰ حضرت نے پوچھا حضرت آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ بارش کب ہو گی یہ میں نے بات ابھی شروع کی نا یہی والی بتائیں گے کہ بارش کب ہو گی تو بارش جب ہو گی تو انہوں نے کیا فرمایا عرض کی حضور ستارے کہہ رہے ہیں کہ ایک مہینہ بعد بارش ہو گی ایک مہینہ بعد ستارے کہہ رہے ہیں کہ ایک مہینہ بعد بارش ہو جائے گی اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ ایسا نہیں کہو کہ ایک مہینہ یہ کہو کہ اللہ نے اللہ چاہے تو ایک مہینہ بعد بارش عطا فرما دے گا یہ اعلیٰ حضرت کا فرمان ہے کیا ہے تقویٰ اور پریزگاری اور اللہ کا خوف اللہ کا ڈر اپنے دل میں اور آخرت کی فکر اتنی ہے کہ یہ نہیں کہا کہ بھئی تم نے جو کہہ دیا وہ ٹھیک ہے یہ نہیں کہا یہ کہیں اس کو بھی تعلیم تبلیغ کیا کر رہے ہیں یہ کہیں کہ اللہ نے چاہا تو ایک مہینہ بعد بارش ہو جائے گی لیکن وہ بندہ ایسا تھا جیسے آج کل کی ہندو ہیں حیسائی ہیں کچھ ہمارے لوگ بھی ہیں جو ایک بات پر اڑ جاتے ہیں ڈر جاتے ہیں بھئی نہیں بھی ایسا ہونا چاہیے بھلے نہیں بھی ہوا لیکن ڈر جائیں گے لیکن آلہ حضرت نے پھر کر کے دکھایا کیا فرماتے ہیں کہ آلہ حضرت نے ان کو تبلیغ کر دی تعلیم بھی دے رہے تبلیغ بھی کر رہے ہیں کہ حضور احسانہ کا ہے اپنے علم کے اوپر بھی فخر نہیں کرنا چاہیے اپنا جتنا علم فخر کریں گے غرور تقبر کے اندر چلے جائیں گے یہ بھی بات ذرا ذہن میں رکھ لیں جتنی شیطان نے جس کو آج ہم شیطان کہتے ہیں ابلیس نے علماء سے پوچھ لے چھے کروڑ سو سال اللہ کی عبادت کی ہیں عام لفظوں میں کہاں کہا جاتا ہے کہ چپے چپے کے اندر اس نے اللہ کی عبادت کی ہے سجدہ کیا ہے اللہ کی عبادت کر کے دکھائی لیکن ایک بات صرف غرور تقبر میں آ گیا اللہ کے کہنے کو توڑ دیا رب کریم نے کیا فرمایا چھے کروڑ سو سال کی عبادت سکنٹوں میں زائے ہو گئی اللہ کریم نے اپنے رحمہ سے بھی باہر نکال دیا دونوں جہاں کی لانت بھی دے دی کیا ملا کچھ بھی نہیں ملا غرور تقبر میں کرنا چاہیے علماء نے فرمایا علیہ حضرت اس کو کیا فرما رہے ہیں بھئی تو غرور میں کر ستاروں کی بات چھوڑ دیکھ میں یہ کہوں گا کہ تو یہ کہیں کہ اللہ جب چاہیں بارش عطا فرما دے یہ بات کون فرما رہے ہیں علیہ حضرت علیہ حضرت نے فرمایا بندہ ڈیٹ بندہ ڈیٹ بھی ہوتے ہیں اڑ جاتے ہیں عام لفظ میں جب ہم کہہ رہے ہیں کہ بندہ اپنی بات پہ اڑ جائے یہ اکل مندی نہیں ہے یہ بے وکوفی ہے جب بندہ اپنی بات پہ اڑ جائے جو بڑیوں کی بات نہ مانے بڑا کہہ رہا ہے علم والا کہہ رہا ہے بڑی جتنا بھی وہ ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ بھئی جتنی لیول میں ہو بھلی وہ مشایق ہو جتنے بھی ہو وقت کا ولی بھی ہے کتو بھی ہے عبدال بن جائے لیکن کیا فرما رہے ہیں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اپنے آپ کو اس سے کم سمجھیں اپنے آپ کو کم سمجھیں لیکن اس کا اپنا علم تھا ستاروں کے جو علم رکھے وہ بھی آخر علم ہی ہے لیکن علیہ حضرت سے تو اوپر نہیں جا سکتا علیہ حضرت کی تو کیا بات ہے کیا فرما رہے ہیں کہ علیہ حضرت نے فرمایا میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں ایسا نہیں کہیں گے لیکن اس نے ایک بات کہی کہ میں میرا علم کہتا ہے ستارے کہہ رہے ہیں کہ ایک مہینے کے بعد بارش ہو گئی ستارے کہتے رہے بات چلتی رہی علیہ حضرت آگ اپنے گھر کے اندر تشریف لے گئے حجرے میں تشریف لے گئے پیچھے یہ بھی چلے گئے تھوڑی دیر گزری گئے انہوں نے بات یہ تقرار جاری رہا تقرار جاری ہونے کے بعد علیہ حضرت بار بار فرما رہے ہیں میرے پانی فرمائے ایسا نہ کہیں کیونکہ علیہ حضرت کو یہ دل میں تکلیف ہو رہی ہے کہ جو علماء ہوتے ہیں بڑے بڑے مشائق ہیں ان کے سامنے حقیقت کوئی ایسا بندہ غرور تکبر والا یا اپنی علم کے اوپر بار بار کوئی تقرار کرنے والا آ جائے تو پھر بڑے لوگ جو ہوتے ہیں مشائق جو ہوتے ہیں ان کو اس علم کے اوپر تکلیف ہوتی ہے کہ یہ اس علم کو نہیں جانتا لیکن نہیں جاننے کے باوجود بھی اس بات کے اوپر اڑ گیا ہے اس کے اوپر اللہ کی بھی نراز کی ہو جاتی ہے نبی کریم کی بھی نراز کی ہو جاتی ہے جو بڑوں کی بات نہ مانے لیکن اللہ نے کیا فرمایا علماء ایسے ہیں جو میں نے پہلے بات عرض کی ہے کہ اگر وہ زمین کے اوپر بیٹے ہوں تو ان کے نگائیں عرض تک پہنچی ہوتی ہیں زمین کے اوپر بیٹے ہیں زمین کے اوپر بیٹھ کے خدا کی قسم عرش کی پہچان کریں عرش کا بتا دیں کہ کیا ہو رہا ہے کیا ہونے والا ہے تو پھر اس سے بھی کوئی بڑا علم والا ہو سکتا ہے جو صرف ستاروں تک پہنچا ہے وہ اپنی بات کے پر ہے علیہ حضرت وہاں تک پہنچے ہیں جو اللہ کریم نے ان کو علم اطاف فرمایا علیہ حضرت نے فرمایا مانے گا نہیں تو تو ایک مہینہ کہہ رہا ہے لیکن میں بار بار یہی کہہ رہا ہوں کہ بھئی اپنے علم سے نہیں اللہ کے حکم سے جب ہو جائے بارش ایسا الفاظ اپنے موں سے استعمال کر لیکن نہیں مانے تھوڑی دیر گزری اللہ کریم نے کیا فرمایا ان کو دکھانے کے لئے اب اس بندی کو دکھانے کے لئے اس کا علم اپنی حساب سے ہے علیہ حضرت کا علم اپنی حساب سے ہے لیکن جو تعظم یعنی جو معظم ہو جائے جو اللہ کریم کے آگے جھک جائے اللہ کریم سے محبت کرنے والا بن جائے تو پھر وہ جو چیز مانگے اللہ کریم اسی کو عطا فرما دیتا ہے جو اللہ کریم کے آگے جھک جائے جو جھک جائے شیخ صادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بات ایسے آ جاتی ہے شیخ صادی رحمت اللہ علیہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایسے نیک لوگ بھی گزرے ہیں جنہوں نے شیر کی سواری کی ہے شیر کی سواری کی ہے اور سام کو لاتھی بنایا ہے زندہ ہے یہ کسی بھی علماء سے پوچھ سکتے ہیں انہوں نے بتا دیں گے دونوں زندہ ہیں مرے نہیں ہیں دونوں شیر بھی زندہ ہے سام بھی زندہ ہے لیکن شیر کے اوپر سواری ہو رہی ہے اور لاتھی جو ہے وہ سام کو بنائی ہوئے شیر کو چلانے کے لیے شیخ صادی رحمت اللہ علیہ نے پوچھا ان سے کہ حضرات یہ کیا معاملہ ہے شیر کے سامنے جائیں تو شیر ہاتھ نہیں لگانے دیتا آپ شیر کے اوپر بیٹھ کے سواری کر رہے ہیں سام سامنے آ جائے تو بندہ ڈر کی پیچھے بھاگ جائیں آپ نے سام کو ہاتھ میں رکھے اسی کے لاتھی شیر کو چلانے کے لیے لگائی ہوئی ہے یہ کیسا معاملہ ہے پیارا جواب دیا دل کی تفتی بھی لکھنے والا بات ہے ان کی بات کیا فرما رہے ہیں شیخ صادی رحمت اللہ علیہ کو کیا انہوں نے فرمایا کہ حضور جو بندہ رب کا ہو جاتا ہے پھر رب ساری خدائی اسی کو عطا فرما دیتا ہے پھر یہ ساری خدائی اسی کو مل جاتی ہے ہم اگر اللہ کے ہو گئے ہیں اللہ نے ہمیں یہ سارا کچھ عطا فرما دیا ہے پہلے اللہ کا بن جا پھر اللہ کے بندے کا بن جا پھر اللہ تیرا ہو جائے گا پھر جو چیز مانگے گا وہ تجھے عطا کرے گا آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے کیا فرمایا مانے گا نہیں تھوڑی دیر گزریے آلہ حضرت نے فرمایا جاؤ پھر باہر جاؤ اللہ کریم نے اپنے فضل سے بارش عطا فرما دیا ہے اپنے فضل سے بارش عطا فرما دی ہے تو ایک مہینے کا کہہ رہا تھا رب چاہے تو ابھی عطا کرے رب چاہے دو سال بعد عطا کرے یہ مانگی رب سے دعا امام احمد رضا خان نے آلہ حضرت نے دعا مانگی گی یہ ڈریکٹ رابطہ رب کا اور احمد رضا کا رابطہ تھا لیکن اللہ کریم نے اس کو دکھانا تھا کہ جو آڑ گیا وہ پیچھے گیا جو جھک گیا وہ اوپر چلا گیا آلہ حضرت نے ان کو سمجھایا بات نہیں مانی آلہ حضرت نے رب سے دعا مانگی رب نے فوری بارش عطا فرما دی یہ وہ آلہ حضرت ہیں کہ جو چاہے اتا کروا سکتے ہیں اگر انہی سے تعلق جوڑنا ہے تو پھر انہی سے تعلق اپنی بخشش کا ذریعہ میں نے جس طرح بات کی ہے قرآن پاکی آیات یہی کہتی ہے کہ یا اللہ زینہ آمنتق اللہ وابتوئے الہی المصیلہ انہی سے یہ لوگ ہیں انہی سے اللہ کریم ہمیں وابستہ کرا رہا ہے انہی سے ذریعہ ہمیں ملا جھلا رہا ہے میں نے یہ پہلے بات عرض کی حدیث مبارکہ کے ساتھ بات کی کہ ہم نہیں ملتے اگر ملاتا ہے تو اللہ تعالی ہی ملاتا ہے کل قیامت کے دن بھی اللہ ہی انہی سے ملائے گا ہماری بخشش کا ذریعہ بھی یہی لوگ ہوں گے کل قیامت کے دن آج کے دن آج سے لے کے آخرت تک یہی لوگ ہوں گے اگر ہم انہی سے وابستہ ہو جائیں گے اللہ کیا فرمایا ڈھونڈو اور اس کے راہ میں یعنی میری راہ کے اندر اللہ کی راہ کے اندر جہاد کرو اس لیے کہ تم کامیاب ہو جاؤ یعنی فلاح پا جاؤ اس امید پر کہ تم فلاح پا جاؤ یہ لفظی معنی ہے اور عام لفظوں میں ہم بات کریں کہ اللہ کریم کیا فرماتا ہے کہ اللہ سے ڈروں اور میری طرف آنے کا وسیلہ تلاش کرو میری طرف آنے کا وسیلہ تلاش کرو وسیلہ کون ہیں نیک لوگ ہیں اولیاء کرام ہیں ایسے لوگ ہیں انہی لوگوں سے وابستہ ہو جاؤ اور میرے راہ کے اندر جہاد بھی کرتے رہو اور اس امید پر کہ تم کامیاب ہو جاؤ تم یعنی ہم کامیاب ہو جائیں اللہ ہمیں کامیاب بنانا جا رہا ہے بنا رہا ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ تم آگے چلے جاؤ لیکن پیچھے نہ رہ جاؤ یہ بخشش کا ذریعہ اللہ کریم نے ان لوگوں کو بنا دیا نبی کریم اسلام کو بنا دیا اگر ہماری بخشش ہوگی تو انہی کے صدقے ہوگی اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری بخشش ہو پھر انہی سے وابستہ ہو جائے امام احمد خان فضرہ مطلعہ علیہ کی خدا کی قسم کیا بات کہیں حدیث مبارکہ اگر ہم کھولے تو اتنے حدیث مبارکہ ان لوگوں کے ساتھ ہیں کہ اللہ کریم نے کیا کیا فرمایا کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ اللہ کریم انہی کے صدقے میں چاہتا ہوں میری اپنی ناکس عقل ہے اگر یہ وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ظاہری ظاہری کا مطلب ہے کہ ہماری آنکھوں سے اجل یعنی آنکھوں سے پردہ ہو گئے باتنی نہیں یہ ایمان کا تقاضہ ہے یاد رکھ لیں اگر ایمان والا ہے تو کبھی بھی باتنی سے نہیں کہے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معذلہ چلے گئے ہیں باتنی ہمارے دلوں کے اندر ہے اور روز مبارک کے اندر ہیں یہ بات تائے گئے اگر اللہ کریم نے کیا فرمایا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واہی ظاہری مبارکہ کے زندہ زندہ تھے دنیا میں موجود تھے تو جو بھی درود پڑتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود سن لیتے تھے ایسا ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سماعت فرماتے تھے جتنے بھی درود پڑے جاتے تھے لیکن ظاہری وفات دنیا سے جانے کے بعد روز مبارک کے اندر جانے کے بعد اللہ کریم نے فرشنوں کے ڈپٹی لگائی ہیں کہ جو بھی درود پڑے فوری میرے نبی کی بارگاہ میں ان کا درود پنچا دو یہ یاد رکھیں ایسے اللہ نے کیوں فرمایا کہ ایک مرتبہ درود پڑھنے سے اتنا ثواب دو مرتبہ پڑھنے سے اتنا ثواب اگر نبی باقی ہے تو درود سپرکھا ہوا ہے اگر نبی ماذا اللہ نہ ہوتا تو درود بھی باقی نہ ہوتا کچھ بھی نہ ہوتا لیکن یاد رکھیں جو ہم صلاة و سلام پڑھتے ہیں صلاة و سلام ایک مرتبہ پڑھتے ہیں اللہ کریم فرماتا ہے جو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کے اوپر ایک مرتبہ سلام پڑھتا ہے میں اس بندے کے اوپر تین مرتبہ سلام دیشتا ہوں یہ حدیث مبارکہ ہے اٹھا کے دیکھ لیں کہ یہ رب کریم اپنے بندے کے ساتھ نبی کریم کے ساتھ اتنا محبت فرماتا ہے ہم کریں گے اپنے لیے لیکن اللہ کریم ہمارے لیے بخشش کے ذریعے بنا چکا ہے کہ تم ان سے محبت کرو اللہ حضرت کے بعد ایک شخص آیا عرض کی حضور میری دکان کے سامنے آج کل کے جیسے علماء ہیں یا وقت کے لوگ بیٹھیں ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں کوئی وقت کا ولی دے تو نیک عطا فرمائے ورنہ آج بات بہت کم ملنے والے ہیں اللہ کریم ہمیں ان لوگوں کی وابستہ دے اور ان لوگوں کے ساتھ ہم وابستہ ہو جائیں جو اللہ کی پہچان کراتے ہیں اللہ کی پہچان کراتے ہیں ایسے نہیں ایسے عام آج مل جاتے ہیں تعویز لکھے دیتے ہیں جن کو صحیح طریقے بسم اللہ بھی لکھنے نہیں آتی حقیقت بات ہے علماء سے پوچھیں کیا فرماتے ہیں کہ علیہ حضر رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک مرید آیا آنکہ عرض کرتا ہے حضور میری دکان کے سامنے ایک ہندو کی دکان ہے دکان بھی کس چیز کی ہے جیسے آج ہم کہتے ہیں پانچ شان عام دکان ہے یہ کہ میری دکان کے سامنے اس کی دکان ہے اس کی زیادہ چلتی ہے میری کم چلتی ہے میری کم چلتی ہے تو کیا فرماتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے اب آپ کیا چاہتے ہوگی حضور آپ بھی کوئی تعویز دے دیں اب آلہ حضرت اپنی پھر کرامت ہے یہ کرامتیں ہیں اللہ کریم نے جو انہوں کو عطا فرمائی ہیں موجزہ جو ہوتا ہے وہ نبی کا ہوتا ہے کرامت جو ہوتی ہے اللہ کریم نے نیک لوگوں سے ثابت دمائی ہے دونوں چیزیں ہیں موجزہ اپنا ہے کرامت ہیں اگر یہ دونوں چیزیں اللہ نے بنائی ہیں تو یہ بھی دعات رکھیں کہ یہ دونوں چیزیں زندہ ہیں یہ مردہ نہیں ہے ماظر اللہ dependency اللہ کریم نے ان دونوں کو زندہ رکھا ہوا ہے نبی بھی نبی بھی الحمدللہ الحمدللہ اللہ کے کرم نوازی سے نبی بھی زندہ ہے جتنے بھی ہیں اور اولیاء کرام اس جانے کے بعد ظاہری وفاع دنیا سے جانے کے بعد اللہ کریم نے ان کو قبر مبارکہ کے اندر بھی زندہ رکھا ہوا ہے یہ اگر کرامتیں انہی کی ہوتی ہیں جو باقی رہیں جو زندہ رہیں اگر کرامت ان کی ہوتی تو زندہ نہ ہوتے تو اللہ کریم ان سے کبھی کرامت زہر نہ فرماتا یہ بھی یاد رکھ لیں اعلیٰ حضرت کے پاس جب آئے ارض کرتے ہیں حضور مہربانی فرمائے مجھے کوئی تعویز عطا کریں میری دکان چل جائے دکان بھی پان کی ہے لیکن کیا ہوتا ہے ان کا ایمان ہے کہ اعلیٰ حضرت صاحب کے پاس گئے ہیں خالی نہیں جائیں گے کیا ہے خالی نہیں جائیں گے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر یہودی بھی گئے نصرانی بھی گئے عیسائی بھی گئے ہندو بھی گئے کوئی بھی گیا ہے رب کریم نے کیا فرمایا حضور میں نے آپ کو دیا ہے میں نے دونوں جہان کے خزانے آپ کو عطا فرما دیئے ہیں اب آپ کا کام ہے جو آپ کے پاس آئے میں آپ کو عطا کردہ جاؤں گا آپ ان کو تقسیم کرتے جائے یہ وہ نبی کا کام ہے اور نبی کے بعد اللہ کریم نے ان لوگوں کے پاس یہ سارا معاملہ عطا فرما دیا کہ جو انہی کے پاس جائے گا اللہ کریم ان کو یہ عطا فرما دا جائیں گے خالی نہیں موڑا یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس معاملے ختم ہو گئے میں نے یہ بات پہلے عرض کر دی ہے اللہ کریم اگر یہ وقت آج چل رہا ہے یہ قینات چل رہی ہے یہ پاکستان ہے یہ پوری دنیا ہے اگر اللہ کریم نے چلائی ہوئی ہے یا تو نبی کا صدقہ ہے یا ان اولیاء کرم کا صدقہ ہے ان نیک لوگوں کے صدقے ورنہ ہمارا تو کونسا کمال ہے ہم تو اپنے عمال کو جانتے ہیں نماز ہم ایک نہیں پڑھتے قرآن نہیں پڑھتے اگر اللہ چاہے تو ہمارے اوپر ابھی عذاب نازل فرما دے چاہے لیکن اللہ کریم نے اگر یہ سب کچھ روکا ہوا ہے تو ان نیک لوگوں کے صدقے روکا ہوا ہے ہم انہی کے صدقے اگر ہم زندہ ہیں بچے ہوئے ہیں ایمان ہمارا ہمارے سامت اور سلامت ہے تو ان لوگوں کی دعائیں ہیں اللہ کریم نے انہی لوگوں کے صدقے ورنہ پیچھے اگر چلے جائیں خدا کے قسم ٹائم بہت کم ہے پھر اللہ نے کبھی موقع دیا تو آپ کو بتائیں گے کہ پہلے وقت میں ایسا وقت تھا کہ جو بھی لوگ گناہ کرتے تھے ان کی پشانی میں زہر ہو جاتا تھا جو بھی گناہ کرتے آج اگر نہیں ہے یہ سارا نبی کا صدقہ ہے یہ نیک لوگوں کے صدقے اللہ کریم نے امام آہد خان فضل رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے آلہ حضرت کے پاس آئے کیا عرض کرتے ہیں حضور تعویز بنا کے دے حضور حضرت صاحب نے تعویز بنا کے دے دے کیا فرمایا تعویز کھولنا نہیں ایسے کچھ کہتے ہیں نا جیسے ہم بھی لکھے دے دیتے ہیں کوئی آ جاتا ہے تو کیا کہتے ہیں تعویز کھولنا نہیں اس لیے کہ یہ برکت ہٹ جاتی ہے کھولنا نہیں آلہ حضرت کیا آپ فرماتے ہیں تعویز لکھے دے دیا جو بھی لکھا ہے آلہ حضرت جانتے ہیں رب جانتا ہے وہ نہیں جانتا لیکن رب کریم نے کیا فرمایا اللہ کریم نے انہیں کی کلم کے اندر اتنی طاقت رکھی ہے خدا کی قسم اللہ کریم نے ان کی کلم کے اندر اتنی طاقت رکھی ہے جو چاہیں لکھ دیں تقدیر وہی ہو جاتی ہے جو لکھ دیں تقدیر وہی ہو جاتی ہے پھر ادھر ادھر نہیں ہوتی کیا فرماتے ہیں ہے کہ طویز کو کھولنا نہیں طویز نہیں کھولا طویز کو کیا کہا اللہ حضرت نے فرمایا اپنے گلے میں یعنی بکس میں جہاں پیسے ڈالتے ہیں نا ساری چابیاں گم ہو جاتی ہیں لیکن کبھی بکس کی چابی گم نہیں ہوتی حقیقت بات ہے نا بکس کی چابی ہم ایسی رکھیں گے کہ وہ پاہدے زندگی جب تک زندہ رہ گے بکس کی چابی نہیں جائے گی پیسے گم ہو جائیں گے اگر جیب سے گر جگہیں لیکن چابی نہیں گرے گی کیوں یہ ساری ساری مجددی ہماری کمائی ایسی کے اندر ہے اگر یہ گم ہو گئی تو ہم کیا کھائیں گے اللہ حضرت کیا فرماتے ہیں بہت توجہوں سے سماد فرمائے اس کو بکس کے اندر رکھ دینا ہے جہاں بیسے رکھے ہوئے پھر دیکھو اللہ کریم آپ کو کتنی رحمتیں کتنی برکتیں آتا فرماتا ہے وہ خود کہتا ہے جس جو بندہ تعوید لے کے گیا کیا فرمات کے عرض کرتے ہیں وہ حضور میں نے ایک دن دیکھا دو دن کے اندر تین دن کے اندر اللہ کریم نے اس بوکس کے اندر میرے کام کے اندر اتنی برکت نازل فرما دی میں نے اپنے آپ کو مسکول رکھ دیا میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں پیسے گن سکوں انہوں نے اپنے دو بندوں کے بھی ٹپٹی لگا لی اب خود بھی پیسے گن رہے ہیں وہ بھی گن رہے ہیں دو بندے پیسے گننے میں لگ گئے اللہ کریم نے اتنی برکت عطا فرما دی کس کی کرامت ہے عالی حضرت رحمت اللہ علیہ کی اس کی تا کرامت ہے بندے کا کوئی کمال نہیں ہے اور جو میں نے یہ بات پہلی کی ہے جو کلم سے لکھ دیں پھر وہی تقدیر ہے اس سے ادھر ادھرہ نہیں ہو سکتی تو کیا عرض کرتے ہیں اس بندے نے بھی اپنے جس کو بھی بٹھایا فرماتے ہیں کہ ان کو کہہ دیا کہ تعویز کو کھولنا نہیں اگر کس کو بار بار کہہ دیا جائے نا کہ حضور تعویز کھولنا نہیں لیکن شیطان پھر بھی ورگلاتا ہے کہ بھئی تعویز کھول کے دیکھ تو صحیح ہے کیا اس میں ایسے کہتے ہیں نا جیسے اللہ تعالیٰ نے اما ہوا کو جنت میں بھیجا تو پھر آدم علیہ السلام بھی جنت میں گئے تو اللہ نے فرمایا تھا نا کہ بھئی ایسا دراختے ایسا دانہ ہے وہ نہیں کھانا لیکن پھر بھی شیطان نے ورگلائے سے ایسی شکلے میں آگئے لیکن پھر بھی وہ دانہ کھا بیٹھے پھر کیا ہوتا ہے وہ اس وقت کے معاملے کچھ اور تھے اللہ کریم نے ہمیں توبہ کا بھی ذریعہ بتایا ہے یہ توبہ کی ذریعہ بتایا ہے اگر ان کے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تو اللہ کریم نے ہمیں توبہ کا بتایا کہ اگر میری طرف آنا ہے توبہ قبول فرمانی ہے پھر اس طریقے توبہ مانگنا میں تمہاری توبہ کو قبول فرمانوں گا فَتَلَقَّ عَادَمُ مِنْ رَبِّهِ کَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْكُ یہ رب کریم نے آدم علیہ السلام کو بھی یہ کالمات بتائے تھے کہ اس طریقے یہ کلمات پڑھو میں پھر میری بارگاہ سے توبہ مانگو تو میں تمہاری توبہ کو قبول فرماؤں گا پھر انہوں نے توبہ کی اللہ کریم نے ان کی توبہ کا قبول فرمایا پھر اللہ کریم نے ان دونوں کو جنت میں داخل فرما دیا یہ کیا ہے ایک روکنے کا طریقہ ہے ریکن رکا نہیں امام احمد رضا خان فاضل بریر بیر رحمت اللہ نے کیا فرمایا کھولنا نہیں اس کو بھی کہہ دیا کھولنا نہیں انہوں نے آگے کہہ دیا کہ بھئے آپ جتنے بھی بکس کے ساتھ بیٹے ہو کھولنا نہیں لیکن پھر بھی شیطان نے ورگلایا شیطان نے کیا بھئے اس کے اندر ہے کیا کھول تو صحیح بار بار لیکن ہمارے لوگ اگر ایسے لکھ دیں اللہ چاہے تو برکت باقی سلامت رہے چاہے تو ختم ہو جائے لیکن آلہ حضرت کا لکھا ہوا ہے اگر اس کو کھول بھی دیا جائے پھر بھی اللہ نے برکت باقی رکھی ہوئی ہے اس میں باقی رکھی ہوئی ہے کیا فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے تبعید کھول دیا تبعید کھولنے کے بعد وہ بندہ سامنے آ گیا کہتا ہے کہ میں نے آپ کو منع کیا تھا تبعید کو کھولنا نہیں آلہ حضرت نے منع فرمایا لیکن آپ نے تبعید کھول دیا یاد رکھیں خدا کی قسم کوئی بھی ایسی بات اس تبعید کے اندر نہیں لکھی ہوئی کیا لکھا ہوا ہے آلہ حضرت نے کیا لکھ دیا تبعید کو کھولا گیا تبعید کے اندر جو لکھا کیا لکھتے ہیں آلہ حضرت نے کلم جب اٹھائی تھی اٹھانے کے بعد کیا لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم آگے کیا لکھا درود و سلام لکھا ہے السلام علیہ کیا سیدی یا رسول اللہ درود و سلام پڑھنے کے بعد آلہ حضرت نے آگے کیا لکھا کہ بھائی اس سے جو بھی سمال لینا ہے اس لیا کرو آلہ حضرت کہہ رہا ہے لیکن جب یہ تبعید لکھا گیا اللہ کریم نے اتنی برکت عطا فرمائی اور کچھ بھی نہیں ہے سوائے بسم اللہ سوائے درود سوائے آلہ حضرت کا نام آلہ حضرت کا نام بھی کافی ہے اللہ کریم نے آلہ حضرت کی برکت سے اللہ کریم نے ان کو اتنا فرما دیا وہ کہہ رہے کہ میں نے تین بندوں کو لگا دیا پھر بھی پیسے ختم نہیں ہو رہے خدا کی قسم کیا بات ہے ان لوگوں کی شان کی جتنی بھی میں اپنی بات کہہ رہا ہوں میں اپنی ناکس اقل اس زبان سے ان کی جتنی بھی تعریف کی جائے خدا کی قسم کم ہے کم ہے اگر اپنی قسمت بدلنی ہے تقدیر بدلنی ہے میں کہتا ہوں آپ نے سنا بھی ہوگا اگر آپ کی موت کا وقت مقرر ہے موت آ رہی ہے نیک لوگوں کے پاس گئے ہو اولیاء کرام کے پاس گئے ہو اگر انہوں نے آپ کے لئے دعا کے لئے ہاتھ اٹھا دیے خدا کی قسم رب فرما رہا ہے رب خود فرماتا ہے یہ کہ رب کا فرمان یا نبی کا فرمان کوئی ایسا فرمان نہیں ہے رب فرما رہے کہ میرے کچھ ایسے لوگ ہیں اگر دعا میں اتنی انہیں طاقت رکھی ہوئی ہے کہ اگر وہ دعا کر دیں لکھی ہوئی تقدیر کو بھی میں بدل دیتا ہوں لکھی ہوئی تقدیر کو بھی بدل دیتا ہوں اگر موت کا وقت مقرر ہے آپ جس سے صوبت میں ہیں جس کی لسبت میں ہیں آپ ان سے دعا کریں دیکھیں پھر آپ کو اللہ کریم زندگی آتا فرماتا ہے یا نہیں فرماتا ایک مرتبہ آزما کے دیکھ لیں ایک مرتبہ آزما کے دیکھ لیں کہ آلہ حضرت نے ان کو کتنی اللہ کریم نے ان کو شان بکشی ہے کیا ہے کہ یہ اللہ کریم انہوں نے کچھ کر کے دکھایا ہے ایسے نہیں ملتا یہ بھی کسی کے ساتھ جڑے ہوئے تھے آلہ حضرت آپ نے بھی سنا ہوگا آلہ حضرت ایسے نہیں تھے ان کے پیچھے بھی کوئی سپورٹ تھی بغیر سپورٹ کے کچھ نہیں ہوتا ماں باب ہیں تو اولاد ہے ایسے ہیں نا ماں باب نہ ہو تو اولاد نہیں ہے یہ اللہ نے ایک وسیلہ بنایا ہے ماں باب ہیں تو اولاد ہے صحیح نا استاد ہے تو شگرد ہے شگرد دریکٹ استاد نہیں بن سکتا استاد دریکٹ استاد نہیں بن سکتا کیا ہے وسیلہ ہے اگر ہم کہیں کہ وسیلہ نہیں ہے میں کہتا ہوں قرآن باپ اٹھا کے دیکھیں کہ اللہ کریم نے دنیا کے اندر جتنے بھی معاملے بنائے ہیں سارے کے سارے وسیلے کے ساتھ بنائے ہوئے ہیں کوئی بھی وسیلے کے بغیر نہیں ہے کوئی بھی وسیلے کے بغیر کام نہیں ہوتا بڑے بڑے مشاہد سید نئی مدی مرادی رحمت اللہ علیہ امجد عزمی رحمت اللہ علیہ بڑے بڑے مشاہد ہیں جنہوں نے یہ لکھے بہار شریعت ہیں لکھی ہوئی ان کے امجد عزمی رحمت اللہ علیہ یہ فقہ کا سبق یعنی آلہ حضرت سے لیتے تھے پڑھتے تھے سید نئی مدی مرادی رحمت اللہ علیہ آبنی بھی نام سنا ہوگا شاہد اور بھی دو تین مشاہد ہیں اس میں جو آلہ حضرت سے سبق لے رہے ہیں سبق لیتے لیتے آلہ حضرت نے فوری کتاب بند فرما دی فرمایا جاؤ ٹائم ختم ہو گیا تھا دو تین مرتبہ ایسا کیا آلہ حضرت نے اب وہ ان میں سے وہ سید بھی تھے سید نئی مدی مرادی رحمت اللہ علیہ وہ سید بھی ہیں اور بھی اس میں مشاہد ہیں وہ پریشان ہو رہے ہیں کہ آلہ حضرت اکثر اس طرح کرتے ہیں بڑے بڑے سبق کھلے ہوتے ہیں فقہ کی کتابیں کھلی ہوتی ہیں حدیث مبارکہ کا سبق چل رہا ہوتا ہے فوری بند فرما دیتے ہیں معاملہ کیا ہے آلہ حضرت جیسے ہی سبق بند فرماتے ہیں آلہ حضرت لائٹ بند کر دیتے ہیں آلہ حضرت انہیں ایک پلان بنایا تھا کہ آج دیکھیں کہ معاملہ کیا ہے معاملہ کیا ہے کہ آلہ حضرت ہمیں فوری واپسی بھیجتے ہیں گھر میں کہ میں ایک بات نسبت کی کر رہا ہوں میری بات کو توجہ کیجئے گا میں ایک نسبت کی کر رہا ہوں اگر ہم بھی ہیں تو اگر ہمارا بیڑا پار ہوگا تو بغیر نسبت کے نہیں ہوگا بغیر وسیلے کے نہیں ہوگا یہ امام احمدہ خان صورت اللہ علیہ آلہ حضرت آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ کہ اگر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو پسند فرمایا آلہ حضرت اس مقام میں پہنچے تو آلہ حضرت کے ساتھ بھی کوئی جڑا ہوا تھا آلہ حضرت کے ساتھ بھی کوئی تھے آلہ حضرت ایسے نہیں تھے ایسے میں نے پہلے بات کیے بغیر وسیلے کے کچھ بھی نہیں ہوتا اگر ہم کھانا کھاتے ہیں نا تو کھانا کھانے کے لیے بھی دان چاہیے ایسے نہیں کہیں گے نوالہ اٹھا دے نوالہ اپنے آپ آجائے موں میں چلا جائے ایسا نہیں ہوتا یہ وسیلہ ہے دانت وسیلہ ہے ہاتھ اٹھانے کے لیے نوالے کو اٹھانے کے لیے ہاتھ رابنے بنائے ہیں اگر ہاتھ نہ ہو تو نوالہ نہیں اٹھتا کھانا نہیں کھا سکتے کام نہیں کر سکتے بہت بڑی بات ہوتی ہے لیکن جیسے کتابیں بند فرمائی بند کرنے کے بعد چلے گئے اب انہوں نے بنایا مقصد کہ بھی آج دیکھیں لکڑ کے پہلے دروازے ہوتے تھے آج ماشاءاللہ ایسے دروازے آگئے کہ بھئی تھوڑی سے بھی سراخ نظر نہیں آتے پہلے لکڑ کے دروازے ہوتے تھے کنڈی بھی لگا دیں اگر کنڈی لگا دیں تو اگر تھوڑا سا بھی اس کو حلقہ لگا دیں تو تھوڑا سا سراخ بن جاتا ہے اس سے نظر آ جاتا ہے کہ اندر کوئی ہے کہ نہیں ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا سارا کوئی نظر آ جاتا ہے کیا فرماتے ہیں کہ اللہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے قربان جائیں خدا کے قسم اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان کو سمجھیں کہ کیا بات ہے ان کی کیا فرماتے ہیں کہ کتابیں بند ہو گئی کتابیں بند ہونے کے بعد جتنے بھی ہیں مشائق ہیں ایک وقت بنایا جا کے دیکھتے ہیں اللہ حضرت کیا کمرے کے اندر کرتے ہیں فوری بتی بھی کب بند کر دیتے ہیں لیکن جب دیکھتے ہیں کور کتابوں کے اندر کیا فرماتے ہیں علماء نے کیا فرمایا کمرے کے اندر نہیں گئے دروازے کو ایسے ہاتھ لگایا لکڑ کا دروازہ گئے اندر سے سامنے نظر آ رہی یہ آلہ حضرت لائٹ بند کر دیتے ہیں ان کے جانے کے بعد لیکن جب وہ آئے کیا دیکھتے ہیں کہ اس کمرے کے اندر اللہ کریم نے اتنی روشنیت آم فرمائی ہوئی ہے اتنی روشنی آ رہی ہے پہلے باتے میں جو دیوے جلا جاتے تھے دیوے ہوتے ہیں ایسے تھوڑے سے بنے ہوتے ہیں جن کے روحی کے ساتھ مٹی کے تیل کے ساتھ بنائے جاتے تھے پہلے کے ساتھ لیٹے کان ہوتی تھی پھر بھی سکون تھا آج لیٹے ہیں سب کو چہے لیکن پھر بھی سکون نہیں ہے ایسے نا آج لوگ کہتے ہیں کہ دین پر چلنا مشکل ہو گیا خدا کی قسم کوئی مشکل نہیں ہے آج اگر مشکل تھا تو امام حسین کیلئے مشکل تھا مشکل تھا تو بلال حمشی کیلئے مشکل تھا اگر مشکل تھا امام احمد آقان فضر مطلعہ کے اس وقت کے اندر تھا کہ دین کو کیسے سنبھالنا ہے اپنے آپ کو کیسے سنبھالنا ہے آج ہمارے سڑکے بھی پکی ہیں پانی بھی تھنڈا مل جاتا ہے ایسی لگے ہوئے ہیں پھر بھی کہتے ہیں دین پر چلنا مشکل ہے ارے ذرا غور کر چلنا انہی کے لئے مشکل تھا لیکن انہوں نے پھر بھی مشکل کو برداشت کیا پھر بھی انہوں نے نہیں کہا کہ دین پر چلنا مشکل ہے انہوں نے کہا کہ آج دین میں چلنا آسان ہے آج ہم نے کہا دیا کہ دین میں چلنا مشکل ہے کوئی مشکل نہیں ہے دین جب تک سمجھ نہیں آئے گا تب تک مشکل ہے جب دین میں سمجھ آ جائے گی دین سمجھ آ جائے گا علم سمجھ آ جائے گا قرآن سمجھ آ جائے گا فقہ سمجھا جائے گی ترجمہ سمجھا جائے گا تو میں کہتا ہوں کہ دین اپنے آپ آسان ہو جائے گا کوئی مشکل نہیں ہوگی آلہ حضرت کیا دیکھتے ہوں دیکھتے ہیں کہ دروازے کو ہاتھ لگایا اللہ کریم نے اندر ایسی روشنی عطا فرمائی ہوئی ہے تو آلہ حضرت کیا دیکھتے ہیں وہ پیچھے جو بار پکار کھڑے ہیں سید نعیمت مرادی رحمت اللہ علیہ مجدد مجدد علیم عزی رحمت اللہ علیہ اور بھی مشایخ ہیں بار کھڑے ہوئے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ آلہ حضرت کسی کے پیر دبا رہے ہیں کسی کے پیر دبا رہے ہیں یہ علماء سے کسی سے بھی بات پوچھ سکتے ہیں ایسے نہیں بات کہہ رہا الحمدللہ کیونکہ یہاں جو بیٹا ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ کل قیامت کی دن میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ اگر جو بھی بات کریں گے تو اس کی پکڑ پہلے ہمارے ساتھ ہی ہوگی ہم بھی ہوں گے نا اس کے پڑے کیا فرماتے ہیں آلہ حضرت پیر دبا رہے ہیں عربی میں گفتو گو کر رہے ہیں پہلے بات عربی میں ہوتی تھے نا آج تو اردو آسان ہو گئی ہے کتابوں کو کچھ سمجھتا نہیں ہے ورنہ مدرسوں میں جائیں جو بڑے بڑے مفتیان کرام ہوتے ہیں مشایخ ہوتے ہیں نا تو آج بھی بھی عربی میں گفتو گو کرتے ہیں کیونکہ عربی ان کی وسیع ہوتی ہے عربی سے بات کرتے ہیں کیا آپ فرماتے ہیں کہ بات جو کھڑے ہوئے ہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے امام احمدہ خان فادل بریمی رحمت اللہ رہے کو دیکھا آلہ حضرت کو دیکھا کسی کے پیر دبا رہے ہیں لیکن عربی میں گفتو گو کر رہے ہیں مسلح حل فرما رہے ہیں ہمیں ان کی سمجھ نہیں آرہی پر مزہ بڑا رہا ہے سمجھ نہیں آرہی کیونکہ دور ہے نا دور ہے نا بات سمجھ نہیں آئے گی لیکن بار جو کھڑے ہیں کہہ رہے ہیں کہ ان کی گفتو گار سن کے آواز سن کے ہمیں ان کی عربی سن کے عربی سن کے مزہ بڑا سکون بڑا آرہا ہے کہ عربی میں ایسی گفتو گو کر رہے ہیں لیکن جس کے پیر دبا رہے ہیں وہ نظر نہیں آئے لیکن جب ٹائم ختم ہو گیا آلہ حضرت نے دیا جلایا کنڈی کھولی کنڈی کھولنے کے بعد بار دیکھتے ہیں وہ ان کے شگرد بار کھڑے ہوئے ہیں آلہ حضرت نے فرمایا تو آپ کو پتہ نہیں ہے کہ جسوسی کرنا منع ہے جسوسی ایسی چیز بھی کرنا منع ہے شریعت بھی اجازت نہیں دیتی کہ کسی کے گھر بھی بھی جاؤ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اگر کسی کے گھر بھی بھی جاؤ اگر دوست کس کے گھر میں جاتے ہو آپ کو معلوم ہے کہ اس گھر میں میں جا رہا ہوں کہ میرا دوست اس گھر میں نہیں ہوگا تو پھر آپ اس گھر میں نہیں جا سکتے آپ اس گھر میں نہیں جا سکتے یہ عدیت سے مبارکہ ہے اگر ایسے جاؤ گے تو گناہگار بھی ہو جائے گے پھر اس گھر میں جو عورت ہے اس کے اور تمہارے درمیان شیطان حائل ہو جائے گا اس لیے کہ بہتر ہے کہ اس گھر میں بھی نہ جاؤ اگر اس چیزوں کی جسوسی کرنا بھی شریعت نے منع فرمایا ہے لیکن اس وقت شریعت کچھ اور ملیجے میں تھی اس وقت علم کی اور زیارت کی جسوسی کی جا رہی ہے کوئی عام کی جسوسی نہیں ہو رہی یہ دیکھا جا رہا ہے کہ آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ کا معاملہ کیا ہے روز کر دیتے ہیں لیکن اس میں سید جو سید ہے نا تو پھر جب انہوں نے کہا کہ حضرت حمجد علیہ آزمی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت انہوں نے ہمیں کہایا سید نے جب آلہ حضرت غصے ہونے لگے تو جب سید کا نام آیا تو پھر آلہ حضرت اسی وقت خموش ہو گئے آئے آئے خدا کی قسم اتنی بڑی تعظیم ہے یہ بھی بات آپ نے پہلی بھی سنی ہے کہ حضور پان حضرت امام احمد خان حضرت علیہ کے ساتھ ایک ایسا بندہ ہے ایسا شخص ایک سید ہے لیکن پہچان نہیں ہے بارہ سال خدمت کرتا ہے لیکن بارہ سال کے بعد آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ کی پالکی میں آلہ حضرت کو اٹھائے کے جا رہا ہے لیکن جاتے جاتے آلہ حضرت نے فوری فرمایا کہ پالکی کو روک دو روکنے کے بعد جب انہوں نے دیکھا پوچھا کہ آپ میں سے سید کون ہے آپ میں سے سید کون ہے تو پھر انہوں نے فرمایا یہ کیسے معلوم ہوا کہ آلہ حضرت نے ان کی خوشبو سے ان کو پہچان لیا تھا آلہ حضرت نے خوشبو سے پہچان لیا تھا جب دیکھا کہ یہ سید ہے بارہ سال اس نے پالکی میری خدمت بھی کی ہے بارہ سال خدمت کرنے کے بعد پھر بھی پہچان نہیں ہوئی پالکی اٹھائی ہوئی ہے کندے کے پسات لیکن جب انہوں نے پالکی روکی پہچان سامنے آگئی سید ہے اپنے آپ میں افسوس بھی کر رہے ہیں کہ میں نے ایک سید سے خدمت لی ہے انہوں نے فرمایا کہ آپ نے پہلے کیوں نہیں کہا کہ میں سید ہوں ہم سید کی اپنے آج سے بھی زیادہ خدمت کرتے ہیں آپ نے بارہ سال خدمت کی ہے لیکن بتایا نہیں انہوں نے بھی آج زی کے اندر کیونکہ جو علماء اور نیک لوگوں کے ساتھ صحبت میں رہتے ہیں تو پھر ان کی گفتگو کا جو رفتار ہوتا ہے وہ بھی الگ ہوتا ہے جو گفتار ہوتی ہے وہ بھی الگ ہوتی ہے یہ ایسا نہیں ہوتا کہ حضرت میں سید تھا آپ نے کبھی پوچھا نہیں ہے ایسے ہوتا ہے نا آپ نے کبھی پوچھا نہیں ہے میں نے بتایا نہیں ہے آپ نے کبھی پوچھا ہے کہ میں کون ہوں آپ نے خدمت لی ہے لیکن کیا فرما رہے ہیں کہ حضور سید ضرور ہوں لیکن ذات نہیں دیکھی جاتی اس کا کام دیکھا جاتا ہے میں نے کام کیا ہے اپنا لیکن اللہ کریم اور نبی کے ساتھ جو تعلق رکھنے والا ہے اللہ انہیں کی پہچان خود ہی فرما دیتا ہے خود ہی سامنے کر دیتا ہے یہ وہ سید ہیں جب سید نئی مدین مرادی رحمت اللہ علیہ نے ارض کی حضور میں نے کہا کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ کے پاس ایسی شخصیت کون آتی ہے جن کے آلہ حضرت خود پیر دبارے ہوتے ہیں ہم آپ کی خدمت کرتے ہیں آپ کسی اور کی خدمت کر رہے ہیں آج ہمیں بتائیں آج ہمیں بتائیں کہ وہ کون ہیں لیکن آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھئی میں آپ کے ساتھ جس طرح آپ مجھ سے جڑے ہوئے ہونا میں بھی کسی کے ساتھ جڑا ہوا ہوں انہوں نے فرمایا کہ مہربانی کریں آج ہمیں بتائیں کیسا تھا کون جو اکثر آتا ہے آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے کیا پیارا جواب دیا آلہ حضرت نے فرمایا کہ جب بھی مجھے کوئی مسائل میں مسئلہ ہو جاتا ہے کوئی پریشانی ہو جاتی ہے میرے پاس غوث پاک رجاللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرماتے ہیں غوث پاک تشریف فرماتے ہیں میں انہیں کے ساتھ جڑا ہوا ہوں وہ میرے آگے ہیں میں انہیں کی پچھوں ہوں جب وہ میرے پاس آتے ہیں میں ان کی خدمت بھی کر لیتا ہوں اور اپنے مسئلے بھی حل فرما لیتا ہوں وہ میرے مسئلے حل کر جاتے ہیں وہ ایسے آلہ حضرت ہیں جن کے ساتھ ایسی نسبت غوث پاک رجاللہ تعالیٰ عنہ ہو جائے پھر ہماری نسبت آلہ حضرت سے ہو جائے اگر انہیں کی حضرت جو ہے تعلقات غوث سے ہیں ہمارا تعلق ان سے ہے پھر اللہ اگر انہیں کی مغفرت فرما رہے اللہ کریم انہیں کے ساتھ کے ہماری بھی مغفرت فرمائے گا پھر انہیں کے ساتھ تعلق جوڑ دیں اللہ کریم کی بارگاہ کے اندر دعا ہے اللہ تعالیٰ جو کو سنا سنایا اس لئے صحیح مانے عمل کی اور سمجھنے کہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کوئی غلطی ہو گئی اللہ پاک اپنے حبیب قصد کے اس گناہگار کو معاف فرمائے آمین سمہ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين اللہ تعالیٰ کی تجلیات مجھے محسوس ہوئی ہمیں یہ سوچنے پر حیران ہو گیا کہ جس شخصیت نے یہ صلاة و سلام لکھا ہوگا تو کتنا بڑا عاشق ہے رسول ہوگا ہم کو کہتے ہی ہیں کہ آلہ حضرت عصیم البرکت عاشقوں کے بادشاہ ہیں مگر دیر بھی آج مان گئے کہ صلاة و سلام میں اگر کوئی سانی اپنا سانی نہیں ہے آلہ حضرت عصیم البرکت کا کہ مصطفیٰ جانے رحمت بلہ کو سلام پوری دنیا میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بارگاہ میں مکدول ہے انشاءاللہ اور صلاة و سلام آپ سنیں گے صحابزادہ محمد رضوان حق صدیقی صاحب سے مجھ سے ایک فرمائی شہد اور تین شہد اس سلام کے میں پڑھ دیتا ہوں کعبی کے بردے روٹ تو چاہر تم پہ کرو روٹ کعبی کے تم پہ کرو روٹ کعبی کے بردے روٹ تیبا کے شمسو دوہاں تم پی کروڑ دوروڈ دعفہ جملا بلا تم پی کروڑ دوروڈ اور کوئی عیب کیا تم سے نیا ہو بلا جب خدا ہی جب نہ خدا ہی چھپا تم پی کروڑ دوروڈ اور کوئی عیب کیا تم پی کروڑ دوروڈ تیبا کے شمسو دوہاں تم پی کروڑ دوروڈ اسلام شمع بز میں ہدایت پیلا خان سلام شمع بز میں ہدایت پیلا خان سلام دوروڈ نزدیک کے سننے والے وکان دوروڈ نزدیک کے سننے والے وکان انکان لالے کا رحمت پیلا خان سلام مصطفی جان رحمت پیلا خان سلام شمع بز میں ہدایت پیلا خان سلام جن کے گچھے سی لچھے جھڑے نور کے جن کے گچھے سی لچھے جھڑے نور کے ان ستاروں کے نزدیک پیلا خان سلام مصطفی جان رحمت پیلا خان سلام شمع بز میں ہدایت پیلا خان سلام نور کے چشمے لے ہیں رائے دریا بہیں رائے دریا بہیں نور کے چشمے لے ہیں رائے دریا بہیں ہنگلیوں کی قرآمت پلا ہنسلام مصطفی جانِ رحمت پلا ہنسلام شمعِ بض میں ہدایت پلا ہنسلام سیدہ طیبہ زہدہ آبیدہ سیدہ طیبہ زہدہ آبیدہ جانِ احمد کے راہ پلا ہنسلام مصطفی جانِ رحمت پلا ہنسلام شمعِ بض میں ہدایت پلا ہنسلام وہ سمجھ سے ورا ہے مگر یوں کہوں غنچہِ رازِ وحدت پلا ہنسلام مصطفی جانِ رحمت پلا ہنسلام شمعِ بض میں ہدایت پلا ہنسلام ایک میرا ہی رحمت پہ دعا ہنسلام ایک میرا ہی رحمت پہ دعا ہنسلام شمعِ بض میں ہدایت پلا ہنسلام ہدایت پلا ہنسلام مرشد شاہ ہاں احمد رضا خان رضا فیجی آبی کام آلاتِ حسان رضا ساتھ اختر بھی ہوں زمزمہ ہاں رضا ہاں رضا ساتھ ہم ساتھ بھی ہوں زمزمہ ہاں رضا جبکہ خدمات کے خود سیکھیں ہاں رضا مجھ سے خدمات کے خود سیکھیں فرد رضا مصطفی جانِ رحمت پہ دعا ہنسلام شمعِ بض میں ہدایت پلا ہنسلام السلام علیکہ رسول اللہ وَعَلَا آلِكَ وَأَصْحَابِكَ رضا جلس رضا موس مسئل موس بام